فتح بیت المقدس 1187 ایسوی بیت المقدس 583 ہجری بمطابق 1187 ایسوی میں ایوبی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں سلیبیوں کی شکست کے بعد فتح ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگ حتین میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا اور بیس ستمبر سے دو اکتوبر تک جاری محاصرے کے بعد شہر فتح کر لیا فتح بیت المقدس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کسی قسم کا خون خرابہ نہیں کیا جس کا مظاہرہ پہلی سلیبی جنگ کے موقع پر سلیبیوں نے کیا تھا چار جولائی گیارہ سو ستاسی اس وی کو جنگ حتین میں زبردست شکست کے بعد مسیحیوں کی مملکت یروشلم کمزور پڑ گئی اور کئی اہم شخصیات سلطان صلاح الدین ایوبی کی قید میں چلی گئیں ستمبر کے بیچ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے عقا نابلوس یافا سیدون بیروت اور دیگر شہر فتح کر لیے جنگ کے شکست خردہ مسیحی سور پہنچ گئے جہاں حتین کے معرکے کے شکست خردہ کئی مسیحی جنگیوبی تھے جن میں بیلین ایبلنی بھی شامل تھا اس نے اپنے اہل خانہ کو واپس لانے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے بیت المقدس جانے کی اجازت دے دے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس شرط پر اجازت دی کہ وہ ایک دن سے زیادہ قیام نہیں کرے گا لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو ملکہ سیبلیہ نے اس سے شہر کا دفاع کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے فوش کی کمان سمالنے کی ہدایت کی بیلین نے اس کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں اور شہر میں اشیاء خور و نویش اور اسلحے کا زخیرہ جمع کرنا شروع کر دیا سلطان صلاح الدین ایوبی کی زیر قیادت شام و مصر کی افواج سور کے ناکام محاصرے کے بعد دیس ستمبر گیارہ سو ستاسی اس وی کو بیت المقدس پہنچ گئیں سلطان صلاح الدین ایوبی اور بیلین کے درمیان مذاکرات ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی بغیر خون خرابے کے شہر حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن شہر کے مسیحوں نے بغیر لڑے مقدس شہر چھوڑنے سے انکار کر دیا اور دھمکی دی کہ وہ پر امن طور پر شہر دشمن کے حوالے کرنے پر اسے تباہ کرنے اور خود مر جانے کو ترجیح دیں گے مذاکرات میں ناکامی پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہر کا محاصرہ کر لیا سلطان صلاح الدین ایوبی کی افواج برج داود اور باب دمشق کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور تیر اندازوں نے حملے کا آغاز کیا اس کے علاوہ منجنیقوں کے ذریعے شہر پر سنگ باری کی گئی سلطان صلاح الدین ایوبی کی افواج نے کئی مرتبہ دیواریں توڑنے کی کوشش کی لیکن وسیعوں نے اسے ناکام بنا دیا چھے روزہ محاصرے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے افواج کو شہر کے دوسرے حصے کی جانب منتقل کر دیا اور حملہ جبل زیتون کی جانب سے کیا جانے لگا 29 ستمبر کو مسلم افواج شہر کی فصیل کا ایک حصہ گرانے میں کامیاب ہو گئیں اور پھر وہ فوری طور پر شہر میں داخل نہ ہوئیں اور دشمن کی عسکری قوت کو ختم کرتی رہیں ستمبر کے اختتام پر بیلین نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے مذاکرات کے دوران میں ہتھیار ڈال دیئے سلطان صلاح الدین ایوبی نے مردوں کے لیے بیس عورتوں کے لیے دس اور بچوں کے لیے پانچ اشرفیوں کا فدیہ طلب کیا اور جو لوگ فدیہ نہیں دے سکے ان کا فدیہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود ادا کیا یا انہیں غلام بنا لیا گیا اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے فدیہ کی رقم مزید کم کر کے مردوں کے لیے دس عورتوں کے لیے پانچ اور بچوں کے لیے صرف ایک اشرفی مقرر کر دی بیلین نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے جس پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے صرف تیس ہزار اشرفیوں کے بدلے تمام مسیحیوں کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا دو اکتوبر گو بیلین نے برج داؤد کی چامیہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دی اس موقع پر اعلان کیا گیا کہ تمام مسیحیوں کو فدیہ کی ادائیگی کے لیے ایک ماہ کا وقت دیا جا رہا ہے جس میں پچاس دن تک کی توسیق کی گئی سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ریایہ پرور اور رحمد البادشاہ تھے انہوں نے غلام بنائے گئے مسیحوں کا فدیہ خود ادا کر کے انہیں رہا کر دیا موسیقی